موسیقی 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 کی آل احمد صلور اور ایک شام صاحب کہ ہم مجھے خورسی دیکھتے ہیں کہانی کی ایک شخص پڑتا تھا کبھی ایک مال مجید کبھی آل ساید کبھی کے رام دار ساہد مشیشہ پڑھی اور اس پر 20-30 جتنے آگے وہ رائے رائے دے بات وہیں پہ اس نیچے پہ ختم نہیں بولاتی ہم دو کافی ہاؤس میں میرے گھر میں نبال مجید کی یہاں جہاں کہیں یونیورسٹی میں جہاں کہیں اکٹھے دو جاتے ہیں اکٹھے ہو جاتے ہیں وہی بات وہی سکیشن اور آگے پڑھتی لگیجے کی طور پر کئی کہانیاں ہم نے لکھ کے پھائی لیکن جو رائے احترشان صاحب اور صلوک صاحب کی ہوتی تھی یا یجپان جی تھی ہوتی اس رائے کو اس رائے پندی بات میں کافی ہاؤس میں دسکشن ہوتی ہے لگیجہ یہ نکوا میں آپ کو اس کی ایک نصال دیکھا ہوں ایک بار مجید ایک بار مجید نے مجھے پکڑا ایک ریسٹورنل پہ دے گیا میری بندروں بڑی کمزوری ہوتی تھی ہاپ پڑھائی ایڈا سوائز پر وہ کھلایا کافی پڑھائی کہنے رہا سنتوشت میں نے کہا کہنے لوگ پھر کہانی سوں کہانی تھی کہانی تھی بہت خوبصورت کہانی میں نے ایک بار کو مبارک دی لفظوں میں مبارک دی اور دل میں سوچا کہ سانا ایک قدم آگے بڑھ گیا کہانی تھی پڑی کنسٹکٹر پڑی کنسٹکٹر پڑی کنسٹکٹر ایک بار کہانی تھی دو چار مہینے بعد پڑی کنسٹکٹر میں نے ایک کہانی لکھی اس میں ایک بکری کہانی تھی میں نے بھی اسی دن اسے ہاں پڑا ہی اندام سنائی شکلائی کہانی سنائی تو ایک بار نے خود کہا کنسٹکٹر پڑی کنسٹکٹر پڑی کنسٹکٹر پڑی کنسٹکٹر راملال مسیح تھیش پڑی کنسٹکٹر اکبان مجید آب سہیب آدھا سہیب جو پاکستان چلے گئے کیسے پڑی کنسٹکٹر تو ایک بھیش پچاس کی دہائی میں ایک ساتھ اتنے کہانی کا کیسے تیدا کردی اس لیے کہوں کہنے کو ہم لوگے دنسے کو پٹسائز کردے تھے لیکن اندر سے دیرکوش بھی ہوتا تھا کہ یاد ایک بار کے بارنے کے ساتھ ایک بار شہاں نے اچھی مکتا ہے تو اس کے ساتھ اچھی کہانی مکتا ہے تو اکبال کے اندر پیدا ہوتا ہے ہمیں آگے پر اکبال سے مراد اکبال اکبال سے مراد اکبال اکبال یہ مجھے آج اس طرح خیام آیا کہ ایک ہی یوریوریوری میں اپنیت پیشہ ساتھ سے اکثر کہا کرتا تھا کہ اپنے سٹوڈنس کو مجھے سرماؤ کہانیاں اور ایک ساتھ ایک ہی دلا میں ایک پانچوے کہانیاں سننے ہوں وہ اچھی تھی بری تھی اس پر من جائیں یہاں بیچ کے اپنے پانچوے کہانی کار ہر مہینے میں پندہ دنے نہیں تو مہینے میں ایک بار اسی جگہ بیچ کے آپس میں ایک دوسرے کو کہانیاں سننے کہ ایک دوسرے کو ڈسکس کیجئے اور کوشش کیجئے کہ کہانی آگے پانچوے 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 ہم اس علمات سے دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہمارے باہر اتنے لوگ ہیں ایک وقت تو یہ تھا کہ رکھنوں میں ہی اتنے کہانی کارتے ہیں ایک سائر میں تو میں نسل کی مشکلیں سمجھ رہا ہوں ہوں ہمارے پاس اس لطن دکھنے کے لیے پتھے دکھیں آج آپ کے پاس بچہ آپ نیا کہانیاں آج نیا رکھن سکھیں تو اسے چھپنے کے لیے دکھتے ہیں اور اگر کہانی چھپنی نہیں ہے تو دکھنے کا فائطہ کیا ہے اس کمی کو آپ لوگ ایک بار میں آپ کو بتاؤں بہت پرانی بات ہے ایک بار میں نے جب میں یہ احساس ہوا کہ ان کی ریجنشپ کم ہوتی جا رہی ہے ریجنشپ کم ہونے کا احساس میں اس یہ کہہ رہا ہوں کہ جب میری دوسری کہانی چھپی تھی وہ اتفاق سے سپورٹس کے محول سے محول سے پہنی کہانی ہے اور شاید غالبا آج بھی پہنی کہانی ہے شاید آپ لوگ جانتے ہوں لکھ لوگ میرے ایک صاحب تھے ہاتھی وہ ہاتھی پانک پھینے سے سپورٹس کے دیر بڑے بڑے رائے بڑے بڑے کھلانی دھیان چاند وغیرہ ان کو وہ گانیاں جیسا تھا تھا بندیر سنگھ سینئے جیسا کھلالی دان سے وہ ہاتھی کے سامنے کھڑے نہیں ہو پا ہے کھین کے بعد اگر ان کوئی غطی کیا ہے ہاتھی ان کو گانیاں دیتا تھا کیا کیا کھین سو گاہ رہن پر دکھلاؤں کے ایک سٹریڈیاں نے کبھی کسی نے دیکھا نہیں دیکھا تو نہ بتا رہا ہوا آپ کو وہ جب کھلانی بندیر سنگھ یہ داؤڑ کے تھے تو یہ ان کے ساتھ ساتھ آڈتا تھا اور ان کو بتاتا تھا تم نے یہ کیا تم نے غلط کیا اس وحادی کے معلومے میں میں نے جب کہانی دکھی اس لیے نہیں کہ وہ اس کہانی کو کبھائی میں سب کی نظر اس طرح گئی کیونکہ وہ بڑی کہانی تھی اس لیے کہ وہ سپورٹس کے تلقی دنیا کی پہلی کہانی کی باز جی نے کس طرح اپارٹس پکڑ جاتی ہیں جو اپارٹس ہو جاتی ہے اس کہانی دوسری کہانی تھی اور اس جب وہ جب وہ چھتی تو اس پر ایک خط نہیں تھا کہ یہ رکن سے کون صاحب ہیں میں انسانی رکھتا ہوں کہ سردک کہانی کا چُنپے وقت بھی اگر آپ کو یہ ایسا لیا سردک چُنتے ہیں جیسے ہادی کو میں نے چُنا تھا تو وہ بھی آپ کس طرح دھیان چلا لائے گا آپ یہ دیکھئے کس طرح دیدہ مجھے 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 چھوڑ گئے انہوں نے سب کے چاروں کے پاس اتنی پہلی کا حرگیاں ہیں کہ انہیں ہم بینر وقت پہلی سرکتا پہ مخابدے کی تھی رکھ سکتے ہیں جب ایک نسل جب آپ کے پاس اتنی امیر امیر بیگراؤن ہو تو اس کے بعد تو کہنی کو اور آگے پہلاتا ہے مہین نہیں ہوا اس اس لیے میں میں نئی نصر کی ایک کل کو یہی کہا جو آپ کے یہاں ڈاکٹر محمد علسان جو یہاں ڈاکٹر محمد علسان جو یہاں ڈاکٹر محمد علسان وہ مجھے کسا کرتے ہیں کچھ لکھا نہیں لکھا پہنے شروع پہنے پہنے خوراک ہیں خوراک کم ہو رہے ہیں یہ جمعہ ہو گا ڈاکٹر محمد علسان کا خوراک کم ہو رہے ہیں انہوں نے مجھے ملے مولانیہ کہ ایک دو کلیکشن بھی مجھے خود دیئے ایک بار جب یہ جبیدیت کا نیان پر دول آیا پرگرسیز ان کے بعد تو انہوں نے ان بارٹو ملاویا کا ایک کلیکشن بھی دیا تو اس میں کچھ کہانیوں پر نشانات بنا ہے کہ اگر جبیدیت کو سمجھنا ہے کہیں ہم اس کے اس کے شکنے میں نہ بھر جائیں صحیح طور پر انہوں نے سمجھنا ہے کہ جدیت کیا ہے مولانیہ 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 ہم دوں کی اس طرح سے ان نکابوں میں حیث کی ہے تاکہ ہم کہیں اپنی اپنی راہ سے بھائیت کیا ہے اس لیے اب آپ رسائی کا اندونا عمر کریں ہمارے زمانے میں اتنے دیر بار تک اتنے زبار جب ہم نے نیمی دکھنے جن کیا تو آپ کتنے اندوستان سے کسانے کسانے پاکستان سے پچے آتے اب پاکستان سے کسان سے پچے آنے کسان کریپ کریپ خدر ہوتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے نئے نیشنے والوں کے پاس کے لیے یہ دکت ہے کہ وہ کہاں چاہیں آپ کسی مامولی کہانے کو آپ ہر بار بار یہ آجکار اور شایر اس طرح کی نیموڑ پچے بھی دکتے ہیں تو وہ ہر بار بار آپ کی کہاں ایسی صورت پہ ایک آپ کو تحریف سکتے ہیں کہ یہاں آپ کو کروائیے ایک دوسری سے رائے دیجئے یہاں کہاں دسکسن کر سکتے ہیں زیادہ رائے زیادہ رائے زیادہ رائے دوسری کہتے ہیں کہانی کی ایک باری یہی ہے کہ میں اس میں یقین رکھتا ہوں جو کہانی میں بات کہی گئی ہے وہ خیر چیز اصری بات اصری کہانی یہ پہلی بات کہانی آگے بات بہت 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 مشہور جملہ ہے کہ اگر کہانی میں بندوق آئی ہے تو چاہیے وہ بندوق کا بیش ہی اس کا آپ کے ہر میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اس کے ہاتھ فاتو لفظ فکرہ تو بہت دور ہے جس کا جس چیز نہیں ہے وہ کہانی دیکھا رہا ہے صرف یہ عمارت خودت ہو گئی ہے مجھے یاد ہے میں ایک مانک موٹی کے نام سے سو کہانیاں دیکھی جب ہیں ہم صرف مجھے اιά ی وہ وہاں ایک لڑکا میاں رنگا بھی ہے پارٹ ون میں اس نے کہیں وہ آج کالوالی کہانیاں میں نے کسپا کرتی اس کا ایک دنیا سنیے آج بھی میرے لیے مشکل راہ ہے پارٹ ون کا سوٹ ہے اس نے کہا صاحب آج کی وہ کہانیاں آپ کی کہانیاں آج کالوالی میں نے پڑھی ہے کچھ کہانیاں لیکن ان میں کچھ کہانیاں ایسی ہیں جو اتبید لطیق چولتی ہیں لیکن کہانی نہیں یہ جمعہ آج میں مجھے سامنے کا مقبہ ہے بھی ایک ہی کہا کہ میں اتبیر لطیق نہیں لکھ رہا کہ میں ایک کہانی لکھ رہا ہوں اگر کوئی کہانی نہیں ہے تو نصر جبنیلی خونسورت کوئی معنی نہیں یہ کہانی کا ماں تو پہلا پہلا گھر آپ کو بتا رہا ہوں دوسری بات ابھی میں کوئی کہانی دیکھ رہا تھا میں نام کوئی پتہ نہیں کیا تھا ڈائٹر کہانی کا ڈائٹر کہانی کا ڈائٹر کہانی کا ڈائٹر بھی ایسا ہو کہ وہ کہانی کا حصہ بڑھا میں نے وہ اگر کہانی ٹائٹر پہنٹ نہیں ڈائٹر نہیں کھاتا ہے ہے آپ کا دل میں تحیت نہیں ہے اس لیے کہانیاں دیکھئے اور یہ بنیادی باتیں اپنے دہنے لکھتے ہیں رجسس تہیر اور اور مومنٹ ہنٹت میں آپ کو ایک جملہ ایک کہانیاں میری ایک ہی سینٹنس کی کہ ریس کورس میں گھوڑے دور رہے تھے ساس آدمیوں کی اگر دیکھئے اس میں حرکت بھی ہے تجسس بھی ہے اب تہید دیکھئے یہ کہانی لکھنے کی کوشش نہ کریں وہ تب کریں جب کہانی کے پن پر کچھ اگر آفت ہو جائے مانٹو کو ایک بار مانٹو نے کشش چندر سے کہا تھا تک تکشن تم سوٹتے بہت ہو کہانی لکھنے سے پہنے بھی سوٹتے ہو تکشن 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 کہانے کی کہانے ہیں سب کا وہ جو کہانیاں ہیں انہوں نے سے بغیر کہے کوئی سندیش ملتا بغیر کہے اور یہی کہانے کی خوبی ہے جو پر سلوگن ہے جو کہنے کو تو میں بات کروں ہماری بات کہانی کا آدم ہے ہماری اپنی بات دوسرے تک سندھا دیتا ہے وہ جا دیتا ہے تو اس کا مطلب اس کے احساس کہانی کا کہانی کا تو ہے کہ وہ ہاں کہانی کا اس لیے نہیں ہے کہ اس نے آج نہیں ہے یہاں بات میں آج سامن ہوتا ہے تو ایک ڈھانگ ہے ایک ڈھانگ ہے تب کہانی تب وہ کہانی کے سانتے میں دھارتی ہے میں آپ نے ایک سوا دیتا ہوں میری ایک کہانی ہے مرے یاد نہیں آرہا کہانی کا ناہا 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 کردھر اس کا پہلا جمعہ سنگیے ناہ کاج کا مرے مہاں سے رکھ گیا تو مجھے نگا تھا کہ میرا مہاں ڈھانگ ہے کہ زیادہ نے پہلے جمعے سے ہی دیتا ہے میں نے اپنے خیر کو تیار کر لیا تو اس کا بات ناہ سے بڑک کی بات کر رہا ہے یہ کہانی رشتا کرنے کی کہانی ہے اور رشتا کرنے سے دھڑک تو تکلیف انسان کو ہوتی ہے یہ اس کی بات یہ کہانی اس کی بات کرے گی اگر کہانی اس طرح کے جملے سے شروع ہو سکے اور آپ بات کو پوری پورے کافرے کاری کو بان کے رکھیں میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ گھٹنا یہ گھٹنا ہے گھٹنا پردان کہانی پہلی بات کہتے ہیں گھٹنا پردان کہانی میں آپ کو اس کی یہ نیت شاید پتہ نہیں آپ لوگوں نے اپنی دادیوں یا نانیوں سے کہانیاں سنی ہے کہ نہیں دادیاں اور نانیاں کہتے کہتے سو جاتے چی اور بچوں کے دن ایک رسوس بنا رہتا تھا اگری رات جب پھردان پیس ہوتی تھی جہاں بتاؤ اس پری کا کیا ہوگا ہے وہ شایدادہ مہار میں جو کہل ہو گیا تھا وہ کہاں پھن گیا وہ نکلا کے نہیں نکلا جو ہماری دو کہانیوں میں بتا ہوا ہے یہ اگر ہماری افسانے میں اوٹھو لائے تو ہمارے افسانے کا مصدق جو یقین میں دکھو شکر ہے کہ ایک بات میں پھر یہ کہاں بچے بیٹھے ہیں سٹوریز بھی بیٹھے ہیں کہ کہانیاں دکھیں کہانیاں پڑھئے اس سے ادب ٹومیر ہوگا ہی اس سے آپ کی پرسنائٹی نے لکھا رہے گا یہ شکس جو آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے میں مہترک تھا میں ایک دو سال دے کے اپنی بات ستم کرتا ہوں اور مہترک تھا جیدی وستی میں مجھے ارتشان سلا گیا سرور صاحب مجھے بلایا کہ کہانی سنا جاؤ ہمارے بچوں کو میں کہانی سنا نہیں گیا دو چاہت میں بات کہیں کوئی نڑکے کسی نڑکے نے مجھے کاوپیا اس نے دیکھ لیا وہ میرے پاس آیا سارا پوٹوں نے ہمیں نہیں بجانا صرف میٹرک ہو وہ حیران میٹرک ہے اور اس کی کہانیا جو لیورسٹیوں میں بلایا جا رہا ہے کہانیا سمجھنے کے لیے وہ تو چلا گیا میرے پاند میں ہندی کا پیٹک بیٹھا ہوا تھا اس نے کہا رحم سنگھ میرے پاس آؤ تم میٹرک ہو میں کہا ہاں سارا میں میٹرک ہوں میں اگرے ساتھ تمہارا نام بھی اے میں دیکھ رہا ہوں مجھے بھی پادم دنوں میں انٹر کیسے کرتے ہو اس کی بات رکھنے کے لیے میں نے کسی طرح پجاب سے انٹر کیا اور اس نے مجھے بھی اے کرنا دیا جو لیورسٹی میں پھرنے ہی کامل میں فیسٹی دے پاتا تھا تو وہ ہی تری فیسٹی پاتا تھا اور اس کے بی اے کرنے کی وجہ سے ایک آدمی دوری میں نے صرف قائد دا وہ UPSC رہے بعد میں بھی UPSC میں جب گیا کوئلٹی ویڈیو میں آ گیا اور کہیں کا کہاں کا کہاں کسی طرح پان کے سٹیج ان ایک ٹکی یہ درقی صرف کہانی کی بنیان سے ہوئی ہے کسی طرح 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 کن بھوتوں تو کسی طرح کسی طرح کسیoh که کہ ہمارے درمیان جہاں ہمارے ویسرچ سکولرز طلب و طالبات اور نئی نسم سے طلب رکھنے والے ہیں یہاں چھے افسار نگاروں نے اپنے امسانیں پیش کیے وہی بہت پور مرس گفتگو ہمارے دو میٹھوان دیب کو ہمیں خاص طور سے اس پرانکلی مدل کیا جناب پروپیسر غزارفر علی صاحب اور یہ نہ سمجھے کہ ہم بزرگ ہیں یہ دونوں نوجوان فکشن رائیڈرز ہیں غزارفر صاحب سے جب بھی مختبو ہوتی ہے تو صحیح رہے گے کبھی اندازہ نہیں ہوتا کہ ہمیں وہ حال میں ریڈائر ہو گئے بس ان کے رہتا ہے کہ ہمیں ابھی تو یہوں نے جوائن کی ہے جوائن کی ہے یہ سفر شروع ہوا ہے تازہ خیال تازہ فکر تازہ ذکر ہو گئے یہی تو صلیقی ہے یہی تو جوانی ہے جوانی ہو گئے جب تک آپ فکر میں تازہی ہے حرارت ہے توانائی ہے تب تک آپ جوانی ہیں یہ دو نوجوان اور جہاں تک ایک جناب رتن سکھ صاحب کا سوال ہے ہر لام بھا جب ان سکھو کی جاتا دیکھوں گا مائک کو ایک کچھ کام نہیں کرتا ہے لیکن ان کی آواز بہا تک جالی ہے بیلڈی کے بہا تک آواز جالی ہے یہ ایک نوجوان ہر لام بھا جان تک آپ جاند ہر لام بھا جاند ہر لام بھا جاند ہر لام بھا جاند ہر لام بھا جاند ہمیں تحریک جلانے میں ملک شکریہ ہرب سے ہر لام بھا جاند ہر لام بھا جاند کرتے ہیں ہر لیڈی کھل دون ہری لگ جب اس سے ملاقات ہوتی ہے ٹیلی فون پر بات ہوتی ہے اتفاق سے ٹیلی فون میں جو وہ ڈائریکٹری ہے اس میں میرا نام پہلا آئی ایسے شروع ہوتا ہے پر پاسکتوں پہلا نام ہے جب فون کرتے کہتے ہیں کہ میں پہلا نام جو مل گیا میں نے اسے فون کر دیا ہے تمہارا نام پہلا آئی یہ میری ڈائریکٹری یہ میری لیزاز کی بات ہے جب آپ اسے فون کرتے ہیں تو مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ میں اپنے طور کے ایک ایسے آئیکن سے بات کرنا ہوں کہ جن کے سامنے ظاہر ہے کہ ہم سب لوگوں کی کوئی بساق نہیں ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کئی نسموں کی آبیاری کی ہے ان کی ذہنی آبیاری جن لوگوں نے کی ہے ان کا ذکر یہ آپ نے بتایا کہ کس طرح سے نسمت تیار ہوتی ہیں رائیٹر سکریتا آنشوہ ہوں کی مفتری ان کی ان میں سے ہیں جناب ردن سکھ ساکتے ہیں اور یقین ان کو دیج لے با یہ ایک ایزاز کی بات ہے ہم سا پڑھتے ہیں آپ سے کٹس پڑھتے ہیں ممارے ہمارے ہمیں رسرس کے کام کرو گئے ہمارے ہماری ہمارے ہمارے ہماری ہوں پہ ہمارے ہمارے کئی کتابوں پہ چیک finden ヒور adolescents یہ اس وقت کی بڑی شخصیتیں ہیں جو عدوین فقق پہ جو نظر آتے ہیں وہ لوگ ابھی ذکر کرنے تھے جناب دطل سنسا ہوں کہ وہ دور جب ان لوگوں لکھنا شروع کیا تھا ان لوگوں نے کیا تھا وہ کون سے لوگ تھے کیسے بڑے بڑے لوگ تھے اور کیا فکر تھی ان کے اندر کس طرح کی تشویش تھی ان کے اندر وہ صرف اپنے لئے نہیں کرتی وہ اجاتے تھے کہ نئی نسلوں میں بھی وہی صوق وہی شوق قائدہ ہو لینے کے عوالی سے فکر کی وہی غمق ان کے ہمیں موجود ہو فن کی وہی بالیک بھی ہم موجود ہو وہ ایک نئی نسل تیارت میں چاہتی ہے بہت ہم بات بتائیں کہ اگر آپ کے بعد آنے والی نسلیں تیارت نہیں ہو رہی ہیں تو یہ آپ کا علمیہ ہے یہ ہمارا علمیہ ہے کہ ہم جو براست چھوڑ کے جارے ہیں وہ براست ایک ویرانے بہنتے پر بتائیں گے جہاں کوئی آپ کی براست کو احمیر دینے والے نہیں ہو رہا اس لئے بڑا دی ہمشہ فکر مند رکھتا ہے مستطفیل کو لیتا ہے کہ اس کے فرکسر کے حوالے سے اس کے فرکسر کے حوالے سے توانوالی مثلیں اس کے سطرہ درکیم ہے تو اس کے احمیر دی رہی ہیں اس کے ذرمیں اس طرح کی فرکسر کے تشویش راکم دیتا ہے جناورا تنسل صاحب کے بعد در حیر جناورا لکن پروفیسر وزن فر صاحب کے اندار نوچھتے ہیں ان لوگونین تزینی آبیاری جیسر سکی تھی ای بتاعتشاں فکری اعتواد سے اوبارتا ہے خل سکتا ہے چاہوں کی سکتا ہے چاہوں کی سکتا ہے کالہ کی سکتا ہے سباہ سکتا ہے کلچھا کی سکتا ہے ہر جگہ یہ زندگی نہیں ہے اس طور پر ایسا محسوس ہوتا تھا کہ ہمیں کوئی یہ کہ نئی دنیا سے آشنا ہوئے ایک نئی دنیا پر داخل ہو رہے وہ جو دوا نہیں تھی فکری اعتواد سے وہ آئی دے کہ یہ اعتواد سے آپ کو تنک کرتا ہے پر ایسا محفل کہنا آپ کے محسوس لكن اور یہ پہلا قسم کہا چاہے تاہم سکتا ہے اور جب تاریخ لکھی جائے گی ان takenے تہل کو مکنی تک ہوتا ہے کہ اس کے دہری آپ نے اس لحے آپ آپ بار بار ہم سے کہتے ہیں کہ نئی اسنو کو بلاو میں نے اس لئے کہانیاں سننا چاہتا ہوں میں اس لئے بات کرنا چاہتا ہوں جس طرح سے باتیں کی میں نے اس لئے بات کرنا چاہتا ہوں اس لئے بات کرنا چاہتا ہوں ایک بڑے خونکاریں کے لئے تمام خوبیاں بھی ایک اچھے خونکار اپنی زندگی کے ہر وہ سچا رہتا ہے اور اگر آپ کی بیوی کسی فنکار کی بیوی آپ کے بڑے ہونے اس سے بڑا کو سرٹیفیکٹ نہیں ہو سکتا آپ مطرمائے ہیں آپ سکرزن صاحب کے آپ بیٹی ہیں نانی صاحب آپ بیٹی ہیں یہ بابا کھڑ جنبا ہے تو یہ ہمارے کے ساتھ تحرک دیا آپ نے دیکھا کہ گھر میں ہم اس سے اکثر لوگ ایسے ہیں ہم کہتے ہیں ہماری نسل میں اس دنیا میں ہم سے پہلے بھی نسلوں میں بے شر لوگ ایسے ہیں کہ جو اپنی ذات جو گھر میں کچھ اور ہوتی ہے اور بہت کے بہت کچھ اور ہوتی ہے وہ اپنی لیکنی میں اپنی تحریروں میں اپنی تخلقات میں کچھ اور ہوتے ہیں اور اپنے سلوک میں اپنے گھر میں اور لوگوں کے ساتھ کچھ اور ہوتے ہیں وہ جو دوری شخصت ہوتی ہے وہ دوری شخصت ہوتی ہے جو کچھ آپ محسوس کرتے تھے جو کچھ آپ سوچتے تھے وہ اپنی تحریروں کو پھروتے تھے اور اسی جیتے بھی تھے زندگی میں بھی آپ جیتے تھے یہ بڑی سکتہ بھی تھی ہے اور ہم سب کے لیے بشد رہ رہی 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 رہنس کے ساتھ ان کو ایک حوالی سوال وہ آرک واد آپ لوگ دیجئے انہیں دو بڑے ایوارڈ سلوک ملی ہیں ایک ایوارڈ ملنا واقع ہے وہ ایوارڈ بھارات رہتن اخبال سممان جو مدھ پردیش رکھومت کا سب سے بڑا ایوارڈ ہے اگر کی ایوارڈ سلوک مجھے ایک میں نے ایک بات کرنا ہے اگر کیا نہیں ہے لیکنی نیرانچ کہہ رہے میں یہ کہانی سکھیں کہ سکر میں مجھے یاد آیا میں نے کہا تو ہے کہ بچوں کوت کا ہمیا جکھو اس کی لیے نحنت پری کرنی پڑتی ہے میں آپ کو ایک بات بتاؤں ایک جلندر کا بات کی بات ہے رات کو ایک بارہ بجے کے قریب میری نین اکھر گئی اور میں بغیر کسی کو بتائیں گھر سے باہر نکل گیا بازار میں بھونتا رہا بہت دیو سے کوئی کہانی نہیں نکھی کیا سب نے منظر سلیم پر خط کے خط آ رہے تھے کہ کہت کہانی بھیجو میں میٹر ہو گیا ہوں اور میرے پاس کوئی کہانی تھی نہیں میں جواب اس کو کیا دوں ایک بار یہ بھی خیال آئے کہ بھائی کو ایک دوں کہ بھائی کہ یہاں کہانی کا سوٹا سو گیا ہے یہ سوچ دینا اور بات ہے اور کہہ دینا دوسری کو مشکل بات ہے عجی میٹی میں نے اس رات کو باہر نکھی کہ جیسا ہی مجھے کہانی سنتی میں گھر آپس آیا یہ مجھ سے پوچھ رہی ہے کہاں کہاں گئے تھے بتایا نہیں میں نے کہاں بات مت کرو مجھے کہانی دیکھتے ہیں اور وہ کب میں نے وہ کہانی لکھی تھی یہ جو میں نہیں پہچان بڑھ گئی ہزاروں سال دن بھی جان تو یہ میں نے بات میں اب آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہانی جو ہے یہ بہت بڑی ڈولت ہے یہ ڈولت تبھی ہاتھ آتی ہے جب اس کے لیے بہت بہت بندvision بہت 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 ہمارے پورو پردھان منتری پرمینیسٹر اینڈیا جناب شکیٹر مہاری بیٹری سان پردھان ہوگی اور یہ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں میں انتظار کرنا ہوں کہ وہ کب پھر دوبارہ اس کی دیڑ تاریخ ہے وہ وہ سوچ رہے ہیں کہ ایسا نہ ہو تو اس کی دیڑ پھرست دوبارہ اعلان ہو اور کوئی شاہل بست رہے ہیں اور کوئی شاہل بچ گھنٹ رہے ہیں کہ دو سائے بہت بڑا عوارت آپ کو کناتے گوہر منتری جانیل سے جو سب سے بڑا عوارت کے کناتے کے کانتے کو ملک کرنے پر وہ عوارت کو عوارت کو عوارت کو عانت پر تَواری بہت بڑے کناتے کے حد نظر بڑے عائیں مختلف شوہے میں ڈراما ہے نوویل ہے شاک سٹولی ہے کوئٹ فلی ہے جائے کہ ہر فیڈ میں آنے ہیں ایک بڑے نانیشوہ بڑے نفقیت ہے بہتروں کی چانت ہے اور ہم لوگ ایک سیوارٹ میں جب آپ کو وہیوارٹ ملا تھا وہاں ہم نے دیکھا کہ ایک عدیم کی جو عزت ہوتی ہے ایک عدیم کی قطر ہوتی ہے وہ وہاں دیکھتے ہیں ان کی جو ان کی یاد میں جس طرح سے وہاں انسٹیوشنز ہیں ایک طرح سے ایک اوڑا جو آپ جائیں گے اگر آپ شانتی مانو بڑے کی طرح کی جس طرح کے تمام سے وہاں بڑے رہنمان پنڈیت نیرو اور دوسرے تمام لیٹروں کی جو سمادھیا بنی گئی اسی طرح کے بڑے تمام سے کوئی اپو کی سمادھی بنائی گئی ہے اور ایک پہاڑی بنی گئی ہے جہاں جاتے کہ وہ بیٹھا کرتے تھے جہاں بیٹھا کرتے تھے تخلیقی جوابت تھا ان کا وہاں پہ وہ نیاں پاتھ تھے تو ان کو یاد کرنے کے لیے اور وہاں روزانہ ویسٹرز کا تاتا روزہ رہتا ہے لیکن وہاں جاتے ہیں اور اپنے پیدر پھول وہاں پہ چلا دیا جہاں پہ گئے تھے اس موقع پہ جب ان کا بڑے تھا تو ان کے گھر میں لوگ آت گھر جو ان کا اب اکترہ سے وہ موسیم ہے وہاں پہ لوگ آکے ٹیک میلا لگا ہوا بسوں میں بھر 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 کی لوگ آتے تھے اور سکول کے بچے اور یہ سواتے تھے اور فیملیز آتی تھی تو ایک بچہ ہی تفاق سے اسی دن پیدا ہوا تھا اس کے والدائے رہے تھے ہم لوگ کے سامنے ہیں ہم لوگوں کے سامنے ہیں وہ کچھ اپنا سا بچہ اس کے والدائے لے کے آئے تھے اور وہ وہاں پر بڑے گھر کہیں کہ اترام ہے ہزت سے ان کے دلوں میں کہ وہ اس بچے کا ہاتھ اگر کرتے ہیں کوئنپو کے قلب سے وہاں پہ ان کے سامنے 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 رکھے ہوئے کہا کہ بیٹا یہ لکھو اس نے اپنے بیٹے سے لکھویا کوئنپو کا نام لکھویا اور یہ دعا کی کہ کوئنپو کی طرح یہ سامنے ہیں جو ایک پنکار کا مقام پہ معاشرے میں ہونا چاہیے وہ مقام جو آپ نے اپنے کہانی میں بیان کیا ہے آپ نے اپنے کہانی میں بیان کیا مکل پوالوں سے یہ وہ دعا ہے جو ایک پنکار کے اندر کہ ہم کتنے ترینیوٹ ہوتے جا رہے ہیں یہ معاشرہ کیسے ہمیں ٹھیکانے یا راتا جا رہا ہے یہ نظام یہ سسٹم ہمیں کیسے قدار یا راشتے ہیں اور جس نظام میں جس معاشرے میں عدیب کی تانشورت کی حیثیت ختم ہو جائے سمجھیں کہ وہ معاشرہ قلاش کا جل ہونے والا ہے وہ معاشرہ بہت جل ذہنی اعتبار سے قلاشی کا شکار کرنے والا ہے کیونکہ جو جو تانشوری ہیں اس کے پرچپ کو بلند کرنے والے عدیب جو تانشور ہوتے ہیں فرنکات ہوتے ہیں ہمیں دعا کرتے ہیں ان کی خاصلہ بزائی ہوتی ہے اور ان کی جہاں خامیہ ہیں ان کی نشاندہیں بھی کی جا سکے تاکہ آگے چل کر کے آئندہ جو جو وقت آنے والا وقت ہے اس کے لیے اور اس کی غزت کرتا ہے یہ لوگی اپنی لوگ کھڑیں گے انہی ضائل اپنی طرح میں تمہیں ذریعے اس طرح کیا بھی ہیں میں بہت غور سے سن راتا ہے کہ گلاس آپ کا طرح پسا ہے اور میں اسی لیے آپ کی کہانی نہیں سنیا کیونکہ واقعی میں بلکل سنجلگی سے کہہ رہا ہوں کہ جو سہر آپ نے قائم کیا اپنی بفتگو سے افسانوں پر بفتگو کر کے ان کی بارنگیوں پر بفتگو کر کے ظاہر ہے کہ آپ میں نہ صرف ایک فنکار آپ کے اندریں بلکہ ایک ناقل ایک باشور ایک بصیرت رکھنے والا جو ایک مفقی ہوتا ہے جو غور فکر کرتا ہے حضرت براہ کچھوں پر ایک ایک کہانی پر آپ نے مجھے مکنی اور ایک کہانی کے اندر جہاں ضرورت تھی نشان نہیں کرنے کی یہاں پہ بہت بیباری کے ساتھ کیونکہ اس کی ضرورت تھی آپ نے صرف یہ کہیں کہ بہت اچھا آپ نے مہت اچھا لکھ دیا مہت اچھا کہانی ہے اللہ آپ کو اور لکھنے کے طور پر پتا کریں یہ بات جو ہے یہ بندی نہیں ہے جب تک آپ اس کی باری کیوں کہ بہت 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 ہم نے خاص طور سے تہدید سے شبیہ رہ گئے کہ آپ نے ہماری درخواست پر یعنی عظامت دوارے کی اپنے وقت دیا ہمیں اور اپنی باتوں سے اپنی خیالات سے اور اپنی بیشت پرمارس گفتروں سے ہماری ذہنی آبیاری کی ہم اس لمحے کو ظاہرے پر نہیں بھولیں گے اپنی بیشت پر مہینے اور ہماری کوشش ہوگی کہ ہر مہینے یعنی تو کم سو نو مہینے پر لکھوا اس طرح کے جلسے پہ اپنے اپنے اور آئندہ وزرکر صاحب اپنے بٹل سے ہی کہا کہ چھے افثانے نہیں ہوں گے دو افثانے ہوں گے ہم اپنے دو نئے دسل کے دو فرمکاروں کو بلائیں گے دو رائیٹرز کو بلائیں گے ان کے افثانے پوچھنے خواہ تبیل افثانہ ہو یا مفتو صاحب 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 ہم یہ قیم بھی نہیں کرانا چاہتے ہیں ہو سکتا ہے کہ یہ تبیل افثانہ ہے وہ زیادہ بہتر ہوں ان کو لگتا ہو کہ یہ ہماری کابش کا بہترین نہیں نہیں جائے ہم اسے بھی سنیں گے اس لئے ہم تعداد کم کریں دو لوگوں کو سنیں گے اور آپ کو بھی اور تمام اور دوسرے جو فرمکار ہیں ان کو ہم سن رکھنے کے کیوں آئیں اور ہماری نئے کسی تفیق کی سکرمیاں کابشیں ہیں جو فرس ہیں ہم ان کو جبو کریں اور ان کی باری نیوں سے انعقا کریں لیکن کہ ہم ایک بہتر عدمی نظرنامی کو تخلیق کر سکیں اسی طرح سے بہتر عدو نظرنام کا یہ ہوتا ہے یہ ہی عمل ہے اس بہتر مستقبل کے بہتر عدو نظرنامی کو خلق کرنے کا آپ تمام پروو کا شکریہ خاص طور سے آپ نے ردنسل صاحب ردنسل صاحب اس بیچ میں لنچ کا خوزا گیا ہمارے آسٹل میں لنچ کا خوزا گیا لیکن آپ پہ سے ایک بھی جو ہمارے دل میں ہاں ہمارے رسیت سکولرس ہمارے جو جو ہمارے رسیت سکولرس خوزا گیا صحیح دل سے آپ کی جذبیں خوزا گیا یہ وہ جذبہ ہے جس خوراک کی بات کر رہے ہیں متعلق کی بات کر رہے ہیں پر پر آسان صاحب کے بات سے پروفیسر موزا صاحب کے بات سے کہ خوراک کی گھنی بات کر رہے ہیں خوراک متعلق سے ہم لیکنے کا ہمارا پڑھتے ہیں جب ہم اپنے اسلاف کابرین کی تعلینوں کو نہیں پڑھیں گے تو ظاہر ہے کہ ہم نہ تو اس فکر سے آگا ہوں نہیں کہ وہ فکر کا سفر ہمارا کابرین تک کہاں پہنچا گیا اگر ہم بھی وہی لکھتے رہے اپیلٹ کرتے رہے ہیں تو ہماری بات کو تو جان نہیں پیدا ہوں ہم اگر ہم کو پڑھیں گے تو ہم معلوم ہوگا کہ ان کی فکر بھی سطح تک پہنچی تھی ہمیں اس طرح سے آپ دیٹا سفر کرنا ہے پڑھتے ہیں میرسگنگا صاحب پیدا ہوں گے آدھے والے دنوں میں اور ہم یقینات آپ سے سے سب سے سکتے ہیں میں شکریہ آدھ کرتا ہوں اپنے مہمانوں کا اور صاحب 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 ہمارے مہمام ہمارے مہمان ہمارے مہمان ہمارے مہمان ڈاکٹر کازم صاحب آپ صاحب رامے رامے کرتے ہیں رامے کرتے ہیں سب کرتے ہیں جب وہ واتس اپ پہ ڈالا گیا اس پروگام کی انٹلا جو چی ان کا واتس اپ پہ آیا کہ کیا میں بھی آ سکتا واضح ہو سکتا میں نے کہا کہ یہ آپ کا دل سے استعمال ہے آپ ہمارے ہندی کے اچھے اچھے ٹیچر ہیں بہت کب وقت میں آپ نے اپنے دلوائی کے درمیان چھاتروں 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 کے درمیان ایک بہتر ایمیج ایک اچھے اچھے ٹیچر ہیں ایمیج آپ نے دلائی لیٹے پڑھتے رہتے ہیں ویدار ذہن دکھتے ہیں موڑی شرکت اچھے شرکت 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 شرک پر شرکت 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 ہے کہ انہیں زہین ہے کہ شروع پاکان جی ہماری کو گئے ہمارے سے دشیر لائے ہمارے سے دشیر لائے یہ زاکی صاحب کا کہانی کی کشش ہے بلا درواز سے کشان کشانی پہنچ گئے